اسلام علیکم دوست کو میرے نام ایلی اوے سے تمیشہ کی طرح مجید ہے داؤد اور آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹر کی دنیا پہ علی اینڈ داؤد شو کیونکہ اس کو دیکھنا تو بنتا ہے آج ہم صرف بات کریں گے جو اسٹیلیا کی طرح مایکل واند صاحب جنہوں نے پہلے سے انڈیا کو لے کر بڑی سٹیٹمنٹیں جاری کی دی کہ چار ویرو سے جی انڈیا ہارے گا جب ان کی پیڈکشن ہو گئی ہے غلط ثابت اس کے بعد ٹیم انڈیا کے جو فینز ہیں انہوں نے ان کو بہت زیادہ ٹرول کیا نا صرف ان کو بلکہ ٹیم پین کو کہا ہی جارہا ہے کہ چھے ہزار پلس بھی میسیج جو ہے ان کو گئے ہیں تو اس کی حوال سے بات کریں گے اور ساتھ میں اب جو ہے جی مایکل واند صاحب نے ایک نئی کٹر ویسی جو ہے وہ کریٹ کرنا شروع کر دی ہے انگلینڈ کے دو رہے انڈیا کو لے کر انہوں نے ابھی سے ٹیم انڈیا میں پھوٹ ڈلوانے کی پوری پوری کوشش شروع کر دی ہے نا صرف انڈیا میں بلکہ انڈیا فینز میں بھی جو ہے انہوں نے پوری پوری پھوٹ ڈلوانی کوشش کر دی ہے ان کا یہ بیان نکل کر آپ سامنے آ رہا ہے کہ انگلینڈ ٹور کے لیے جن کے رہانے کو جو ہے وہ کیپٹن بنا دینا چاہیے اور ویراد کولی کو ان کی کیپٹنسی کے انڈر کھلوانا چاہیے اور انہوں نے بھی بیسی جی کو افیشیلی ٹیگ کر کے بھی کہا ہے جس پر انڈیا کے فینز بڑے نراز اور کہہ رہے ہیں ہمارے نیچی معاملوں میں کیوں گوسرے ہیں نا اور رین ایسی سی کی بھی اپ ڈیٹ ہوئی ہے جس میں پوجانا اور انڈین ٹیم پر بولرز کافی اوپر آئے ہیں بلکل سب سے پہلے بات کریں سبسکرائب کریں ہاں سبسکرائب مازمی کریں چینل کو آپ اتنا پیان دکھاتے ہیں تو سبسکرائب کیے بلا طرح چاہیے بلکل علی سمجھ نہیں آرہا کہ مایکل وان کیونکہ پہلے بری طریقے سے ان کو موکی کھانی پڑی تھی جو ان کی پریڈکشن تھی فولی انگلینڈ کو سپورٹ کر رہے تھے ایون دو ج ہار گئے آسٹریلیا ہار گی تھی میلبر میں تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا گیا کہ انہوں نے کانگریشن کا ساتھ انہوں نے کہہ لیا کہ اگر انڈیا کا اگلا میچ میں کوئی چانس بنتا ہے تو ان سیڈنی سے شفٹ کرا کے میلبر میں کرا دیا جائے کوئی ایسی چلسی مار رہے تھے اس کے باوجود سیڈنی کا ٹیس بھارت نے بچا لیا پھر انہوں نے کہا جی کہ گابا میں جو بھارت ہے وہ کوویٹ سے نہیں ڈر رہا بلکہ گابا کی جو پیچ ہے بھارت کو اس سے ڈر لگ ر ہے وہ بھی ہو گیا بھارت نے جا کے گابا میں گابا میں جا کر اس چلسی کو ہسٹوریکل شکل دے دی جو انگلینڈ بھی بتیس سال میں نہیں کر سکا کوئی دنیا کی ٹیم نہیں کر سکی وہ کر کے دکھا دیا تو اب مائیکل فون کو سمجھ بھی نہیں آئی بڑی کوئی بشربوں کی طرح پھر انہوں نے جو ہے وہ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کیا کرتے تاریخ سے لازمی بن رہی تھی کیونکہ پوری دنیا تاریخ کر رہی تھی پھر یہ آ گئے اور انہوں نے جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دیا جی کہ کانگری ریجولیشنز کیا انڈیا کو اور انڈیا نے بولا جی کہ میں نے پریڈکشن کی دی پہلے شروع میں کہ چارزیلو سے جو ہے وہ بھارت ہارے کا لیکن بھارت نے مجھو غلط ثابت کیا جس طرح سے بھارت نے کرکٹ کھیلایا اور پھر تعریف کی انہوں نے شومن گل کی ریشپ پند کی وہ نیور تھوڑے سا انہوں نے تعریف شریف کر کے حساب پورا کر دیا لیکن مجھے ان کو غصہ تھا اپنی جو لگتار دورے میں وہ بات کر رہے تھے اور فینس اب جو ان کو جتنا ٹرول کر رہے ہیں ل ہاں بھئی بولو کدھر چھپے ہوئے ہو تھا ہاں تم بول رہے تھے کہ چارزیلو سے جو ہے وہ ہم ہاریں گے ہم ہاریں گے اب بولو کیا ہوا ہم نے تو تمہاری ٹیم کو ہرا دیا اسٹریلہ کو ہرا دیا ہو تم انگلینڈ کے لیکن سپورٹ تو تم اسٹریلہ کو کر رہے تھے تو اب جو ہے وہ مایکل مون اسے تو خموش رہے کل انہوں نے ایک لمبا سا اپنا ایک پبلش بھی کر دیا اپنے ایک سوشل میڈیا کاؤنٹس میں ایک لمبا سا ایک آرٹیکل جس میں انہوں نے اپنا آپ کو ک نہیں آئی صبح اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ان فینس کو ان فینس کو جو انہوں نے مجھے یہ ٹرول کیا ہیتنا ہیتنا موق کیا ہے ان کے درمیانے بدلہ کیسے لوں تو بیس سلویشن ان کو یہ ملا کہ ان کو آپس میں لڑا دو اس لیے وہ انہوں نے ٹوئٹ کیا اور انہوں نے کہا رہانے نے بڑی اچھی کپتانی کیا تو رہانے کو کپتان منا دو اور ویرارڈ کو اس کے انڈر کھلاو کیوں کیوں کہ انہوں نے کہا کہ اس ٹیم گابا کی سیلیبریشن چل رہی ہے گابا کی جیت کی بھار بھارت نے ہسٹوریکل جو اکتر سال میں انڈیا یا کوئیویشن ٹیم آسٹریلیا میں ایک بھی سریس نہیں جیتا آسٹریلیا میں اکتر سال میں کوئیویشن ٹیم ایک بھی سریس نہیں جیتی انکلیوڈنگ انڈیا اور لاست تین سال میں بھارت نے دو بار آسٹریلیا کو ہرا دیا پہلے ایک تو ہرایا دفرنڈنگ چیمپین اس بار گئی بن کر اور پھر دوبارہ ٹیٹل لے کر بھی آئی تو انہیں یہ بات حضر نہیں ہوئی اور انہوں نے ان سے جو بھارت کے سیلیبریش منائی جا رہی ہے کیونکہ پورے انڈیا میں ہر جگہ جو ہے وہ کون ریجلیشن چل رہا ہے باہر سے بھی انڈیا کو جو ہے وہ پریس مل رہا ہے تو انہوں نے یہ پھوٹ ڈلوا دی اور انہوں نے فینس میں دیکھے فیلس آپ اس ملنے کیونکہ بڑا آسان کام ہے اگر آپ بول دو نا کہ روہی تورکولی کا نام لے دو کہو جی یہ اس کا فین روہی تورکولی کے فینس آ جائیں گے آپ بولو جی آر سی بھی اور وہ بول دو مومن انڈینز تو وہ ہاں وہ کر کے لڑا دو اس طرح تو ابھی کیونکہ ایک انڈیا ہوا ہے ایک سلیبریشن ایک ایک مطلب پیس پر ہے پھر ان گوروں کی شروع سے بات یہ رہی ہے انہوں نے دیکھا کہ جب ایشیلز آپس میں یولائٹ ہونے لگتے ہیں تو یہ ان کو لڑا دیتے ہیں اور خود اوپر بیٹھتے ہیں مزے لیتے ہیں کیسے شروع سے ان کا یہی بور آتا ہے ٹاسکر اپنا کام نکال لیتے ہیں لیکن اس پار انڈین فینس نے بھی ان کو برپور اس ٹویٹ کا جواب دیا ہے انڈین فینس کا سب کا یہی ان کو ریپلائی آیا ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو بی سی سی آئی زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ کس چیز کو کیسے مینیج کرنا ہے تمہارے اپنین کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں اور ریکھیں اگر ابھی ہٹانا بھی ہوگا کپتان اگر چلیں اگر کوئی سمجھتا بھی ہے اگر بی سی سی سمجھتا ہے کہ چلیں ہم رہانے کے ساتھ جانا چاہتے ہیں وہ ڈیسیشن جو بھی اگر ہوتا ہے میں ایک ازیوم بات کر رہا ہوں تو وہ ابھی نہیں ہو سکتا وجہ یہ ہے کہ اب سیریز میں ٹائم میں کتنا رہ گیا رہانے سٹینڈن کیپٹن تھے کیپٹن ویرات ہی ہیں وہ ہی کریں گے ایک ٹائم بعد ایک پروسیجر کے بعد چیزیں جو اب بدلی جاتی ہیں یہ نہیں ہوتا کہ اقدم اقدم سے بدل دیا جائے اس طرح ٹیم موریلی ڈاؤن ہوتی ہے سارے فینس نے جواب دیا مائیکل وان کو تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو اپنی ٹیم میں نظر رکھو تمہاری ٹیم سرلنکا میں موجودہ بھارت آئے گی اپنے ٹیم میں دیکھو ان سے ریٹیڈ کیوں بیانی تھی ہوتے ہیں وہاں تو کہتے ہیں کہ سرلنکا کو ہرا دیا ان کی ٹیم میں تو کہتے ہیں جی کہ ہسٹوریکل جیت حاصل کر لیا ہے میں نے ان کی تبدیلیاں کیوں نہیں کرا رہے ہوتے ہیں باہر بائٹے بائٹے میں تبدیلیاں نہیں ان کی کرااتے ہیں ان کو تو اپریشیئٹ بہت زیادہ کرتے ہیں ان کو تو بہت پریز کرتے ہیں ان میں نہیں سیاست کرتے ہیں ان میں نہیں چیزیں لے کر آتے ہیں یہاں آگے سیاستیں کر رہے ہیں یہ بلکل ایسے ہی ہے لیکن مجھے امید پوری ہے کہ اس بار ان کو انگلینڈ انڈیا کے دورے پر جب آئے گا تو بھی مایکل وان صاحب کو موک ہی کھانی پڑے گی اور بڑی بری طرح ان کو پیلا جائے گی میں لکنگ فارورڈ ہوں کہ ابھی کمنٹیٹرز انہائنس نہیں ہوئے ہیں تو اس سریز کے کمنٹیٹرز انہائنس ہوں تو مایکل وان کا بھی نام آ جائے کمنٹری پینل میں ویسے مشکل ہے مایکل وان کا آئے کا نام جتنی جتنی انہوں نے جو ہائپ کریٹ کروا دی اپنی انڈیا میں تو آئی دونٹ چنگسو کوئی چینل ان کو لے گا اگر سٹار والوں کے پاس رائٹس ہیں اگر ان کا نام آ جاتا ہے تو بڑا مزہ آنے والا ہے ان کی کمنٹری سننے کا کیونکہ بڑی ہم نے آسٹیلیا میں بھی کمنٹری سن رہے تھے بڑی ون سائیڈ کمنٹری ہو رہے تھی ایک آسٹیلیا کی ٹوٹل سائیڈ لیے ہوئے تھے کمنٹیٹرز پینلز نے بلکل ون سائیڈ کمنٹری کر رہے تھے بلکہ کمنٹیٹر کا یہ کام ہوتا ہے کہ آپ میریل رہے ہیں وہی کمنٹیٹر وہی جل رہے تھے مطلب ایک طرفہ کمنٹری کیے جا رہے تھے لیکن اب بات یہ ہے نا کہ ایلی ٹھیک ہے میش تو بھارت نے جیت دیا لیکن آسٹیلیا کے ساتھ آسٹیلین فانس ہو گئے اور یہ کچھ انگلیش فانس ہیں جنہیں یہ باقی بھارت کی جو جیت ہے وہ ڈجس نہیں ہو رہی تو اس لیے مائیکل مون نے بھی سوچا کہ چلو بھارت جیت کی سیلیبریشن منا رہا ہے آپ اس میں فانس ایک مل کے کیونکہ دیکھیں اس ٹیم ساری انڈیا کی ایون پولیٹیکل پارٹیز جو آپ اس میں بہت لڑتی ہیں وہ بھی ایک ہوئی ہوئی ہیں جی سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی یہ بیسٹ وی ہے کہ آپ جو ہے وہ پھوٹ ڈلوا دو یہ بول کے کہ رہانے کو کپتان منا دو تو آدھے کولی کے فانس آ جائیں گے آدھے رہانے کے فانس آ جائیں گے آدھے روڑیت کے فانس آ جائیں گے تو آپ اس میں لڑنا شروع ہو جائیں گے اور بھول جائیں گے گابا کی جیت کو اور اس میں لڑائی میں جو ہے وہ لڑ جائیں گے تو یہ اچھا ٹیکٹس تھا وان کا برحال انڈین فیرنس نے اس کو بڑے ہی اچھے طریقے سے وہ ٹیکل کیا اور ان کو مو کی کھانی پڑی ہے میں بلکل آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کے بعد آؤ جو خبر آ رہی ہے جی وہ آ رہی ہے کہ رینکنگ کو لے کر کہ رینکنگ کی جو اپ ڈیٹس آئی ہیں اس میں پجارہ کو بڑی ترقی ملی ہے بولرز کو ٹیم انڈیا کے بڑی ترقی ملی ہے کیا ترقی ملی ہے بلکل آئی سی سی نے لیٹس رینکنگ اپ ڈیٹ کر دیا ہے اور بلے بازی کی بات کی جائے تو پجارہ نے ہیوڈ جم کی ہے کیونکہ پجارہ کا یہ بہت ہی شاندار دوبارہ سے یہ ٹوار آسفیلہ کا رہا ہے پہلا لاسٹ اور تھا مین آس دی سریز کا وارڈ ملتا تھا اس بار بھی بہت ہی اچھا ان کی پرفارمنسز رہی ہیں بات کی جائے تو پجارہ کو ایک درجہ ترقی ملی ہے اور نمبر ساتھ پر آگئے ہیں کیل ویلیمسن بدستور نمبر وان پہ ہیں اس کے بعد سٹیون سمیت نمبر دو پر ہیں ویراد کونی کو ایک درجہ تنزلی ملی ہے اور وہ نمبر چار پر آگئے ہیں ساتھ ہی بات کی جائے تو کھیلے بھی نہیں تھا رہانے کی بات کی جائے تو دو درجہ تنزلی ان کو ملی ہے وہ نمبر نو پر آگئے ہیں لیکن پجارہ کو جو ہے وہ ایک رینکنگ اپ ڈیٹ ملی ہے نمبر آٹھ پر تھے نمبر ساتھ پر آگئے ہیں اگر گیندبازوں کی بات کریں گے تو بڑا ہی اچھی جو ہے وہ ترقی ملی ہے بھمرا اور ایشون کو ایشون جو ہے وہ ایک درجہ ترقی پانے کے بعد جو ہے وہ نمبر آٹھ پر آگئے ہیں اسی طرح بھمرا کو بھی ایک رینکنگ جو ہے وہ اپ ڈیٹ ملی آئے اور وہ نمبر نائن پر آگئے ہیں اور اگر نمبر ون اور نمبر ٹو کی بات کی جائے تو نمبر ون پہ پیٹ کمنگس بدستور ہیں اور نمبر ٹو پہ جو ہے وہ سٹوڈ براڈ بدستور ہیں لیکن کافی رینکنگ کی اپ ڈیٹ سنیا ہے ساتھ ہی کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ٹیم کی رینکنگس ہیں وہ بھی اپ ڈیٹ ہوئی ہیں اور ٹیم انڈیا آلموسٹ آلموسٹ نمبر ون پر ہی موجود ہے کیونکہ مائنس نہ ڈیفرنس ہے پوائنٹ ففٹی سمتنگ جو اگر وہ یہ جیت جاتے ہیں انگلینڈ کے چاروں ٹیسٹ میچز میں اگر جو وہ اسیریز اپنے نام کا ایک ٹیسٹ بھی اگر جیت جاتا ہے انڈیا ایک ٹیسٹ انڈیا جیت جاتا ہے یا نیوزی لینڈ کا کرانے والا جو نیکس ٹیسٹ میچ ہے وہ اگر وہ ڈراؤ کر دیتے ہیں تو اگر بھارت نہیں بھی کھیلتا ہے اور ان کا ٹیسٹ میں ڈراؤ بھی ہو جاتا ہے تو بھارت آٹومیٹک نمبر ون پر آ جائے گا اور اگر بھارت انگلینڈ کو پہلے ٹیسٹ میچ میں ہرا دیتا ہے تو آٹومیٹک ٹیم انڈیا جو ہے وہ نمبر ون پوزیشن میں آج ایک اور آلیڈی ایک درجہ سے اسی ایر ہے یا نیکس ایر اسی ایر دوزار اکیس میں تو پھر تو بڑی خوشی ہو سکتی ہے ان کے لئے کہ اگر یہ فائنل میں چلے جائیں کیونکہ آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ میں تو انڈیا نمبر ون پر ہے چار سو تیس پوائنٹس انڈیا کے فور تھرٹی پوائنٹس ہیں اور انڈیا آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ میں اس ٹیم نمبر ون پوزیشن پر موجود ہے نمبر ٹو پہ بات کی جائے تو نیوزی لینڈ چار سو دیس پوائنٹس کے ساتھ ہے تو بھارت نے سیریز میں بہت کچھ اچیف کیا رینکنگز بھی اپریٹ ہوئی ہیں ٹیسٹ چیمپنشپ کا جو خواب ہوتا ہے کسی بھی کرکٹ ٹیم کے لیے کہ ٹیسٹ چیمپنشپ کا فائنل لاٹس میں کھیلے پاکستانی فینس کا بھی ہوا خواب تھا کہ پاکستان ٹیم بھی جاتی وہاں پر کھیلتی لیکن پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ چھڑے نمبر پہ تقریباً ایمپوسیبل ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کھیلے گی لیکن انڈیا نے جس طرح کی ڈینڈیکیشن چھوک کیا ہے ایون آئی سیسی نے ایون انڈیا نمبر ون پہ تھا جب تھری سسٹی پوائنٹس سے آئی سیسی نے میں کہوں ہاں ایک قسم کی چیٹنگ ہی کی کہ انہوں نے کوویڈ کی وجہ سے کہا جی کہ ہم پسنڈیش پہ جائیں گے پوائنٹس کا سیسن فتم کر دیا اس پہ ویرائٹ گولی بھی ناراض ہوئے ویرائٹ نے کہا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا ہم نے اچیف کیا پوائنٹس ہم ڈیزرف کرتے ہیں آپ کبھی بھی ایک ٹورنمنٹ چل رہا ہو آپ اس کے درمیان میں تو اس کے رولز چینج نہیں کر سکتے یہ تو غلط ہوتا ہے آپ کو پہلے بتانا پڑتا ہے یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ایک ٹورنمنٹ چل رہا ہو ایسے نہیں چلے گا جس کا ہائیس رن ریٹ ہوگا ہم اس کو فائنڈل میں پہنچا دیں گے ایسے تو نہیں ہوتا نا جو ایک رول ہوتے ہیں پہلے ڈیفائن ہوئے ہوتے ہیں اسی کو فالو کرنا پڑتا ہے لیکن انہوں نے کہا جی کوویڈ آ گیا تو ہم جو ہے وہ پوائنٹس ہتم کر رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ پرسنڈیش کی بینہ پہ آگے لے کے جائیں گے لیکن انڈیا نے کہا ٹھیک ہے جی اگلا دورہ بلکہ اتنا مشکل تھا بھارت کا آسٹریلیا کا کوئی بھی نہیں سمجھ رہا تھا کہ بھارت کو اس طرح کی جیت ملے گی پیس سیریز میں لیکن تو لگ رہا تھا کہ بھارت تو پھر جا ہی نہیں سکے گا فائنڈل میں نیوزیلینڈ اتنا اچھا کرکٹ کھیل رہا ہے آسٹریلیا کی اچھی کرکٹ چل رہی تھی انگلینڈ کا ہوم سیزن اتنا اچھا جا رہا تھا لیکن پھر دیکھ لیں بھارت نے جس طرح سے تھا لیکن نیوزیلینڈ نمبر ٹو پہ ہے اور سب سے بڑا جو چپیڑ پڑھا ہے وہ آسٹریلیا کو پڑھا ہے اس سیریز میں چپیڑ پڑھنے کے ساتھ وہ سیدھے آخر میں آئے ہیں نمبر تین پہ پہنچ گئے ہیں اور اب آسٹریلیا گھبرا رہا ہے اس کے لالے پڑ گئے ہیں آسٹریلیا کے کہ وہ ٹیسٹ جیمیشپ کا فائنڈل کھیل بھی سکتا ہے کہ نہیں لیکن بھارت کے چانسز بہت بڑھ گئے ہیں کیونکہ اگلی ہوم سیریز ہے اور جب انہوں نے آور سیز میں اتنا اچھا کر لیا آسٹریلیا میں تو پھر باقی چیزیں تو ہلوہ ہی نظر آ رہی ہیں بھارت کے لیے لیکن اگلا دیکھنا پڑے گا کہ نیوزیلینڈ بہت اچھی کرکٹ کھیل رہا ہے انگلینڈ اچھی کرکٹ کھیل رہا ہے اس کے بعد بات کی جائے تو آسٹریلیا بھی بری کرکٹ نہیں کھیل رہا ہے وہ بھی بہت اچھی کرکٹ کھیل رہی ہیں تو ان تینوں میں سے کون سی وہ ایک ٹیم اور آئے گی جو بھارت کے ساتھ لارٹس میں فائنل کھیل سکتی ہے بہرحال سیریز میں وہ بڑی ہی آپ کہہ سکتی ہے ٹیسٹ چیمپینشپ اب صرف جب وہ چار ٹیموں میں ہی رہا گئی ہے اور یہی چار ٹیم اچھی کرکٹ کھیل رہی ہیں باقی سری لنکا پاکستان ویسٹ انڈیز یہ تو ٹیسٹ کرکٹ بلکل بھی نہ اس کو رسپیکٹ دے رہے ہیں نہ ان کے پلیس رسپیکٹ دے رہے ہیں اور نہ ان کے پلیس اور ان کے بولٹس کو بہت ضرورت ہے کہ کچھ ایکسٹرا کرنے کی درائیس جو اچھلی یہ رسپیکٹ دے رہے ہیں اور ٹیسٹ کرکٹ کو سمالے ہوئے ہیں وہ یہی آپ کہہ لیں کہ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ انڈیا اور آسٹریلیا ہیں جو ٹیسٹ کرکٹ کو ایک اچھا طریقے سے لے کے جا رہے ہیں اور انٹرسٹ جو ہے وہ انہوں نے برقرار رکھا ہوا ہے تو امید کرتے ہیں کہ آج کمارے شو آپ کو اپسند کرائے اپسند ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ کے بیل آئیکن کو بجائیے دعو کو فالو کیجئے مجھے فالو کرنے لیں گے در دیسکپشن دعو اس ملتے نیکس وڈیم تب تک کے لیے با بائی